آج جمعیت علیہ حدیث کے رہنما کاری ابو بکر معاویہ صاحب کو شادرہ لاہور کے ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں زلہ کچھری لاہور میں پیش کیا گیا تھا جسمانی ریماند کے لیے اس سے پہلے بھی شادرہ لاہور پولیس جو ہے وہ ابو بکر معاویہ صاحب کا پانچ دن کا ریماند لے چکی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے اس مقدمے میں جو مبینہ بچہ ہے دس سال کا اس کے ساتھ جو بتے لی ہوئی ہے تو اس کا جو ڈی ای نی ٹیسٹ ہے وہ جمع کروانا ہے وہ لینا ہے اس لیے ریماند دیا جائے اس کے بعد آج پھر شادرہ لاہور کی پولیس کی طرف سے کاری ابو بکر معاویہ صاحب کو پیش کیا گیا اور یہ اصدا کی گئی کہ اب ہم نے ملزم کا ایمپورٹنسی ٹیسٹ کروانا ہے یعنی کہ مردانہ قوت کا ٹیسٹ کروانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ ریماند دیا جائے جو ملزم کا موقف ہے وہ پولیس لکھنے کی پابند ہے چاہے پولیس اس موقف کو مصرد کر دے لیکن کاری ابو بکر معاویہ صاحب کا جو موقف ہے وہ صفائی مسل کے اوپر آنا بہت ضروری ہے یہ آئین کا آرٹیکل ٹین اے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے جس طرح سے تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق موجود ہیں اسی طرح ایک کاری کا بھی آئینی حقوق وہی موجود ہے اس کے اوپر بھی وہی آئین لگتا ہے جو تمام پاکستانیوں کو اوپر لگتا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ ملزم کا موقف نہیں لکھ رہی ملزم کاری ابو بکر معاویہ صاحب کا موقف ہے کہ ان کو چھے اپرل کو وار بٹن سے گرفتار کیا گیا ناملوم افراد نے پولیس نے سیول کپڑوں میں ان کو گرفتار کیا ان کے گھر سے گرفتار کیا اس گرفتاری کی فٹیجز موجود ہیں چھے اپرل کو صبح چار بجے کی اس گرفتاری کی بابت ہم نے تھانا وار بٹن زلہ ننکانا میں تحریری درخواست دائر کی ملزم ابو بکر معاویہ کے اغواق کا وہاں پر رسیت جمع کروائی ون فائٹ کی کال موجود ہے لیکن سات تاریخ کو صبح تین بجے سہری کے وقت یہاں شادرہ لاہور میں لاکر ملزم کاریو پر بچے کے ساتھ بدفعلی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جو ملزم پولیس کی حراست میں ہے اور وہ بچوں سے بدفعلی کرتا پھر رہا ہے اور اب پولیس جو ہے چونکہ پولیس سے بن نہیں رہی کوئی بات کوئی سبوت نہیں ہے اس مقدمے کا کوئی بیان نہیں ہے اس مقدمے کا اس لئے پولیس اب جالی جو سبوت ہے وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم نے عدالے سے یہ گزارش کی کہ ملزم کا یہ موقف ہے کہ اس کو جب اغواہ کر کے لائے گیا تو تھانا شادرہ کے اندر زبردستی اس کے ساتھ کر کے اس کو نشاور چیزیں کھلائیں گئی اور پھر اس کے آرٹیفیشل طریقے سے سپرمز جو ہے وہ نکلوائے گئے تاکہ اس کی ایویڈنس کریٹ کی جائے سکے وہ سپرمز جو ہے وہ ابو بکر معاویہ صاحب کے کپڑوں کے ساتھ لگائے گئے پولیس نے خود لگائے اور پھر وہی سپرمز جو ہے وہ پولیس نے اس بچے کے کپڑوں کے اوپر لگائے تاکہ یہ کہانی بنائی جا سکے کہ ابو بکر معاویہ صاحب نے شادرہ کے علاقے میں جہاں کبھی زندگی میں ابو بکر معاویہ صاحب نہیں آئے وہاں رات کو سہری کے وقت تین بجے کبرستان میں جا کے ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ بدفلی کی تو ہماری پولیس حکام سے بھی یہ درخواست ہے پنجاب حکومت سے بھی یہ درخواست ہے پورے پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ شادرہ لہور کے اس مقدمے کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائی جائے ہماری جو ایویڈنس ہے ہمارا جو ثبوت ہے وہ صفحہ مثل کے اوپر لائے جائے ہم یہاں تک آفر کرتے ہیں کہ شادرہ لہور کے مقدمے کی پنجاب اسمبلی کے سامنے چوک کے اندر تفریش کی جائے اگر کاری ابو بکر معاویہ صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام ثابت ہوتا ہے تو قانون کے مطابق کاروائی کی جائے لیکن اگر آپ نے موبتی مافیا کے کہنے کے اوپر لبرل آنٹیوں کے دباؤ کے اوپر ایک غلط چیز کو پرموڈ کرنے والے ایک مقصود نظریہ کی ہمیشہ مخالفت کرنے والے موبتی مافیا کے دباؤ کے اوپر اگر آپ نے کسی آلم کو کسی مدرس کو کسی کاری کو بدنام کرنا ہے تو وہ پھر آپ اپنا موقع ہے آپ کریں پھر جس طریقے سے آپ کریں گے اسی طریقے کا پھر آپ کو رد ملکہ جو ہے وہ بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم تاندلیا والا کا جو مقدمہ ہے کاری ابو بکر معاویہ صاحب کے حوالے سے ملزم کا یہ موقع ہے کہ وہ اس کی بھی صاف شفاق تحقیقات کروانا چاہے جس طرح کی مرضی کروانا چاہے ہم مولینٹیر کرتے ہیں ہم رضا مندی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس طریقے سے پنجاب حکومت اور پولیس جالی شباحت کٹھے کر رہی ہے اور یہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر کاری ابو بکر معاویہ اس مقدمے میں سے شادرہ لاہور کے مقدمے سے بھی بات گیا تو ہم ان کو مزید باقی مقدمات کے اندر ملوظ کر دیں گے یہ سوچ پولیس کی ظاہر کرتی ہے کہ پولیس کے اوپر موبتی مافیا کا دباؤ ہے اور وہ موبتی مافیا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو علماء حضرات ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائیں ان کے اوپر ایک مقصود سلزام لگا کہ ان کو بدران کیا جائیں آپ مقدمے کی صاف تفتیش کریں جیسی کرنا چاہتے ہیں جو ثبوت لانا چاہتے ہیں اپلائیں ہم آپ کو عوام کی عدالت میں بھی پیش کرتے ہیں اور انصاف کی عدالت میں بھی پیش کرتے ہیں لیکن کیاری ابو بکر موابیا کو آئین کا آرٹیکل ٹین اے فیل ٹرائل کا حق دیتا ہے وہ مولوی کو بھی وہی حق حاصل ہے جو ایک موبتی مافیا کو حق حاصل ہے پولیس کسٹڈی میں مقدمی کا مقدمہ کہا ہے کہ درش کیا گیا ہے اس کے پیچے کیوں پولیس جو ہے وہ اتنا پرسنل ہوئی ہے کاری ابو بکر موابیا کے خلاف پولیس اس وجہ سے انتقامی کاربائی کر رہی ہے کیونکہ پولیس کے اوپر مسلم لی نون کی حمی اور مختلف جماعتوں کا حمی جو موبتی مافیا ہے اس کا دباؤ ہے کیونکہ تاندریا والے مقدمے میں کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے کاری ابو بکر موابیا صاحب اس مقدمے میں سے بری ہو گئے بائزد بری ہو گئے اور اس پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی بدنامی کو کور کرنے کے لیے پولیس نے اب دوبارہ ان کو پہلے گرفتار کیا شے اپرل کو صبح چار بجے پولیس نے کاری ابو بکر موابیا صاحب کو وار بٹن میں ان کے گھر سے گرفتار کیا اس کی فیوٹرز موجود ہیں اس کی ون فائل کی کول موجود ہے اس کی درخواست موجود ہے اس درخواست کو تھانے کی رسید کا نمبر لگا ہوا ہے اس کے بعد وہ اندر کسٹری ملزم جو ہے اس کو اوپر لاک کے تھانے شادرہ کے اندر ساتھ اپرل کو ریپ کا مقدمہ درج کر رہے ہیں یعنی کہ پولیس کی نگرانی کے اندر پولیس کی فیصلی کے اندر ملزمان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بچوں سے ریپ کرتے پھر رہے ہیں یہ پولیس اپنے آپ اپنی اپنے موہ کے اوپر لگی ہوئی جو کالک ہے تانرلے والا کے اندر اس کو کور کرنے کے لیے محبت تین آفیا کے دعاوں کے اوپر یہ مقدمہ درج کر رہے ہیں سیر یہ بتائیے گا کہ کیا وہ اگریسیو ہے کسی ایک مسئلہ کو لے کے کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں ان کو انتقامی کار رہے ہیں دیکھئے میں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مسئل کی معاملہ ہے یا نہیں معاملہ ہے ابوباکر معاویہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے آپ کو رضا مندی کے ساتھ عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اگر تو اس کے اوپر کسی قسم کا الزام ہے اس کے کوئی ثبوت موجود ہے تو آپ اس کے غرب کاربائی کریں اس میں تو کوئی دوسری دائیں نہیں ہے لیکن صرف مسلم لیگ نون کی ہمی موبتی مافیا کے دباؤ کے اوپر موجودہ حکومت کا جو موبتی مافیا ہے اس کے دباؤ کے اوپر آپ ایک کاری کو بدنام کرنے چلے ہوئے ہیں اور صرف اس ایک جھوٹے بے بلیات مقدمی کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان علماء کو آپ بدنام کرنے چلے ہوئے ہیں تو علماء کے اوپر کاریوں کے اوپر تو کم قسم کے اطلاعات موجود ہیں جو یہ موبتی مافیا اپنی یونیورسٹیوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنی سوسائٹیوں کے اندر جو گناہ جو جلائم کرتے ہیں اس کے اوپر بھی میڈیا کو چاہیے میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ موبتی مافیا کے ہاتھ میں کھیلے میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ کاریوں کے خلاف علماء کے خلاف مقدمیں آئیں گے تو ان کو زیادہ بڑھا چلا کے پیش کرے گا کیونکہ یہ میڈیا کا سودہ بکتا ہے میرٹ کے اوپر تطیش کریں میں پوچھے میڈیا کا کوئی ایک بندہ آئی جی پنجاب سے یہ سوال کرے کہ بھئی چھے اپرل کو جو بندہ آپ نے گرفتار کیا ہے اس کی درخواست جو ہے وہ آپ کے تھانے میں موجود ہے اس کی رسید آپ کے تھانے نے جو ہے وہ جاری کی ہے تو وہ آپ کی کسری میں جو ملزم موجود ہے اس نے تھانے شادرہ کے اندر آ کر ریٹ کیا سے کر دیا کسی بچے کا لیکن مجھے پورا یقین ہے چونکہ میڈیا محبتی مافیا کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اس لیے میڈیا کبھی بھی یہ موقف جو ہے یہ سوال آئی جی پنجاب سے نہیں کرے گا یہ سوال وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں کرے گا یہ وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس میں ملزم کاری ہے اس لیے اس کو رگھرا لگانا ہے اگر اس میں کوئی محبتی مافیا کا کوئی امیر کبیر بچہ ہوتا ہے کوئی آنٹیوٹی تو فیر میڈیا کربا یا بیگو تو کوئی تلافونہ